بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکہ خیل اور آج آپ کو امامیہ کلونی فلائی ایور کی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں جیہاں آج ہفتے کا دن ہے اور اس وقت پونے تین بجے کا وقت ہو چکا ہے اور آج ہم امامیہ کلونی فلائی ایور کا وزٹ کریں گے گجنوالا سے لاہور کی طرف جانے والے روڈ پر تو جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تنویر کاکہ خیل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو امامیہ کلونی فلائی ایور کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں تو چلیے جی اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریفک آ رہی ہے جی گجنوالا کی جانب سے اور یہ آپ کو جو سائیڈ وال نظر آ رہی ہے یہ ہے جی امامیہ کلونی فلائی ایور کی اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تختے سے ہیں جن کو شٹرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے آپس میں اور پھر اس کے بعد اس کی شٹرنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کی کنکریٹ ہو جائے گی تو یہ شٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شٹرنگ ہو رہی ہے میں تھوڑا ساگے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کی کیا صورتحال ہے سامنے کی سائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سامنے والی جو وال ہے اس پر بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے اور بہت سے دوستوں نے ویڈیو کی قوالٹی کے حوالے سے بات کی تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ویڈیو کی قوالٹی ٹھیک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس میں ایک دو وجوہات ہیں ایک تو 720 پہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی جس کو آج میں نے 180 پہ کر دیا یعنی 1080 پہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ میرا فون جو ہے وہ سٹیبلائزیشن والا نہیں ہے اس میں آئی او ایس والا کیمرہ نہیں ہے جو جیسا کہ اس میں ہوتا ہے آئی فون میں ہوتا ہے یا انڈرویڈ کے ہائی ویرجن کیمروں میں ہوتا ہے موبائلز میں ہوتا ہے تو مجھے جو ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد اس کو ایڈیٹنگ کے دوران سٹیبلائز کرنا پڑتا ہے تو سٹیبلائزیشن کے دوران ریزیلٹ ذرا تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پر کوشش کر رہا ہوں میں بہتر بنانے کی آپ بھی دعا بھی کریں اللہ خیر کریں انشاءاللہ تو آئی فون لینے کا ارادہ ہے اللہ پاک خیر فرما دے اب یہ دیکھیں پہلی لائن ہم کراس کر چکے ہیں دوسری لائن کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں ٹرافک کافی کم ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری لائن ہے اس کے اوپر کام کی صورتحال آپ کے سامنے کنگریڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے میں یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی امامیہ کلنی فلائی آور کی سیکنڈ لائن جس پہ جو ہے وہ کنگریڈ کے بعد پیلر کی تیاری کے بعد یہ جو دوسری مرحلے والا کام ہے یہ بھی ہو چکا ہے اور ابھی اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے میں نظر آ رہا ہے جی نمبر تھری لائن لائن نمبر تھری ہمارے سامنے ہیں ہمارے جتنے بھائی دوست ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ان سب کا شکریہ سپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محمد جواد بھائی کا ایک کل ایک اور چینل نے ہماری ویڈیو یوز کی اور ویڈیو یوز اس طرح کی کہ نہ تو کریڈٹ دیا اور نہ ہی ہماری ویڈیو کا تذکرہ کیا بلکہ ہماری ویڈیو ڈاؤنوڈ کر کے اس پر اپنا وائس آور کر کے ڈال دیا تو محمد جواد بھائی نے جو ہے وہ مجھے انفارم کیا اور اس بندے کو بھی کمنٹ کیا اور مجھے بھی کمنٹ کیا میں نے پھر اس بندے کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں یہ کوئی فالتو بات نہیں کر رہا یہ اس کے ریلیٹڈ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی اور بندہ آپ کی ویڈیو اسمال کر رہا تو کریں اس میں کہا رجے بھائی کریں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں دیکھیں میں بھی آتا ہوں روزانہ یہاں سے ٹیم نکال کر میں پچھلے چند دن ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکتا تھا کیوں کیونکہ میں لاہور میں موجود نہیں تھا تو میں بھی یہ کر سکتا تھا کسی اور کی جو مامی اکلی فلائی ایور کی کئی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور میں سے کسی کی ویڈیو میں اٹھا کر اس پر وہی سور کر دیتا لیکن نہیں یہ غلط بات ہے خود اپنی محنت کرنی چاہیے میں اپنا ٹیم نکال کر آتا ہوں محنت کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تو یہ تو غلط بات ہے ایک بندہ مجھے بتایا بغیر میری ویڈیو اسمال کر لے یہ بالکل غلط بات ہے بہرحال اب اگلی چیز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ایک پلر ہمیں یہاں پر نظر آرہا تھا کہ یہ پائل موجود تھا لیکن پلر نہیں بن رہا تھا تو ابھی یہ بھی بننا شروع ہو رہا ہے تو اگر یہ پلر بن گیا تو اس کے بعد یہ ایک بات آپ سمجھ جائیں کہ بھاٹک سے جو پہلے یعنی جو شعوبورہ والی سائیڈ ہے گجرہ والا والی سائیڈ ہے یہ سائیڈ جو ہے اس کے تمام پلرز کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ آخری ایک پلر باقی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ بھاٹک کے پاس اس سائیڈ کی بھی آپ کو صورتحال دکھا دیتے ہیں اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانیں موجود ہیں لیکن کافی ان کو فرق پڑا ہے یہ پرانہ بھاٹک ہے اور پرانے بھاٹک کے ساتھ ہمیں یہاں پر جی آیا ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آرہا ہے یہ نئی ریت ہے بلکل بلکل نئی ریت ہے جی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی بلکل ہی نئی ریت کیونکہ یہ جو ہے یہاں پر بور ہوا تھا اور اس بور کا پانی اور وہ سامنے بھی یہ کور بور ہو رہا ہے کیونکہ یہ پھاٹک ابھی یہاں سے ختم ہو گیا تو یہاں پر بھی یہ کراس لائن جائے گی تو اس کراس لائن کے لیے ایک پلر یہ بن چکا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرے کا پائل دیار ہو چکا ہے اور وہ ساتھ یہاں پر یہ کرین لگی نظر آرہی ہے یہاں پر تیسرا پائل بننے والا ہے بہرحال یہ سٹیٹیجی ہے اپنے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا انیل سی والوں سے کہ یہاں پر اس گڑے پر بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گڑے نظر آرہے ہیں اور ان گڑوں کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے سپیشلی جب بارش ہوئی ہو تو یہ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے ہیں یہ گڑے نظر آرہے ہیں یہاں سے گاڑییں گزار رہی ہیں چلیں جی آگے چلتے ہم اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پچاس پچاس صورتحال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ہم یہ پھاٹک پہ آ چکے ہیں پھاٹک کی سیڈ پہ یہ روم تیار ہوا ہے جی پھاٹک والے بھائی کے لئے اور پھاٹک پہ ہم آ گئے ہیں جی اس سیڈ پر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کام کی صورتحال یہ سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لائن بھی اسی طرح کمپیٹ ہو چکی ہے یہ مسجد ہے ابھی تک فیلال اس کی تعمیریں نو شروع نہیں ہوئی کاری صاحب نے مجھو اس دن بھی کہا تھا لیکن میں مائک ساتھ لانا بھول جاتا ہوں کیونکہ سپیشلی میں جب نکلوں گا اس کام کے لئے کہ مائک ساتھ لے کر آوں گا تو پھر انشاءاللہ ان کی ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ اور امید ہے کہ کالتوار وارد میں ان کی ویڈیو بناوں گا اور یہ سائیڈ پہ دیکھ لیں یہ لوگ جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں بھرکرز اور یہ ہے جی یہ دیکھیں اس کا آج ہی لینٹر کھولا گیا ہے پھر والے اسے گا ہم جی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم یہ کالا خطائی موڑ تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے آگے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ سے مراکات ہوگی